محمد 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 م کہ ہوتے نہیں کم صاحب کتنی امیر آنکھ غریب کتنی امیر آنکھ غریب I would like to share my experience کچھ عرصے پہلے میں زفر عباس بھائی کے ساتھ کچھ گھنٹے کے لیے دورے پہ نکلا وہ میں دیکھتے حیران ہوں موسیقی موسیقی تمام چیزیں جی ڈی سی کر رہے ہیں اور یہ ممکن آپ کے ہی تعاون سے ہے ہم سب کا فرض بلتا ہے کہ ہم سب مل کے ان کی مدد کریں ان کو سپورٹ کریں اور صرف یہ اتنا سا سکوم نہیں ہے جی ڈی سی کا اور بہت ساری چیزیں جو اپنی پریزنٹیشن میں بتائیں گے اور صحیح طریقے سے سمجھا پائیں گے میں تو صرف ایڈاوپ بیزز پر دور سے صرف سمجھا رہا ہوں جو میں نے چیزیں نہیں کیا تو ہم سب ان کا ساتھ دیں اس لئے یہ زندگی میرے حساب سے بہت چھوٹی ہمیں پتا نہیں ہے آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کل زمین کے بیچے ہیں ہم سب کو جا کے جواب دینا ہے جس طریقے سے ہی کہ ہماری ان بہنوں کی ان بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں ان عورتوں کو ان دیواؤں کو ان یتیموں کو چاہے وہ سہلاب سے انداد کے ملتزے ہو چاہے وہ زلزلے میں ہو چاہے وہ کسی آفن میں ہو یہ چوہوز ننٹے کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ دن آٹھ آٹھ دن تک گھر نہیں جاتے اور ایک چپل پہنی بھی ہوتی ہے تو جب نہ تھک کیا پورا دن ہوں گے تو میں نے کہا زفر بھائی کچھ کھا لیں پیٹ میں میک ڈاللز آئے وہاں بریک لگا لیں کہتا ہے ہمزہ بھائی ایک چاہی اور بسکٹ پکڑنے باقی پیسے جی بی سی کو دے دے کسی غریب کے کام میں لکھ جائیں گے تو یہ ڈیڈیکیشن ہے اور میں یہاں پر ایک اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے بہت ہی پیارے گورنر عوامی گورنر سے جو مشہور ہے انہوں نے بھی جو آج سے پہلے حکومت دعویٰ کرتی تھی کہ گورنر ہاؤس جو اے نا ہم عوام کے لئے کھول دیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ گیٹ پہ بھی کوئی دنیا سکتا ہے انہوں نے رمضان کے اندر روز کے پانچ ہزار لوگوں کو اپنی جیب سے فریفتار یہاں پر کلا ہے پانچ لاکھ آئی ٹی کے ٹیسٹ کروا ہے پچاس ہزار لوگوں کے لئے مارکی اور تمام چیزیں کر دی اور یہ بھی اسی انڈرڈی سے کام کرتے ہیں کہ رات دین اور چار وجہ لکھ پر رہتے ہیں یہاں پر ایک جو اپس ننٹے کی تیل آگ خوب ہے اس سے لئے کہ دو لاکھ راشن پایٹ دی ہے تو ہمیں گورنر صاحب کو بھی خراچے تحسین پیش کرنا چاہیے جو ان کے خدمت اس شہر کے لئے چاہے وہ کاروباری حضرات کے لئے ہو ان کو لے جیس نام آباد چلے جاتے ہیں اور صاحب ایک اتشدار کے ساتھ پتھا دیں گے ان کے مسئلے حل کرو چاہے وہ غریب کا مسئلہ تو میں آپ سے بات واپس ایک اور دفاع ریکویسٹ کروں جی بیسی کا ساتھ دیں بغیر رنگ و نمسل کے بغیر کسی تفرید کے بغیر کسی کا مذہب مقاتب فکر پوچھتے ہوئے یہ جو بھوکا ہوتا ہے اس کو خانہ خلاتے ہیں جس کو راشن کی ضرورت ہوتی اس کو راشن دیتے ہیں ہمارے اور آپ کے شہر جس کو کوئی اون نہیں کرتا یہ اس کو اون بھی کرتے ہیں اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں ہم اپنے مرکز سے دور نکلو گے تو خاک ہو جاؤ گے افثانوں میں ڈھل جاؤ گے اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا صحیح کا سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے دیس قدموں سے چلو تسادم سے بچو دیس قدموں سے چلو تسادم سے بچو دیوڑ میں سس چلو گے تو پچل جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ بات اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر